بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو جی کیسے ہیں آپ سب ہائی ہو بھیلدی ہوں گے ہیپی ہوں گے تو یہاں پر جی یہ دیکھ رہے ہیں ینگز کا پاؤچ ہے مایونیز کا اس میں گرم پانی ڈالیں تو کیا ہوگا بہت ہی ایک زبردست سی ٹرکس ہے جو آپ کو سردیوں میں کام آنے والی ہے چلتے ہیں آگے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جانوں کے اوپر اگر وقسوے لگاتے ہیں پن لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور اگر نہیں لگاتے تو ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے یہ سب چیزیں ہم آج آپ کو اپنی ویڈیو میں بتائیں گے اور بہت سے اچھی اچھی چیزیں آپ کو ہم سمجھائیں گے جو آپ کی لائف کو بھی آسان کر دیں گی جیسے کہ ہماری لائف آسان ہوتی ہے ان ٹرکس اور ٹپس کو اپنا کر تو یہاں پر جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس بولز ہے ٹپس نمبر ون ہے تو یہ ڈیزائن والا بولز ہے بہت بلاتے ہیں تو ہمیں اچھے لگتے ہیں اس طرح کے کٹورے وغیرہ مہمانوں کے لئے لیکن جب ان کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں تو پھر یہ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے چاہے جتنے بھی اچھے سابون ڈش بار سے لکفیٹ سے دولیں ان کی نشان نہیں جاتے سوکنے کے بعد نشان ویسی ہوتے تو آج آپ کو میں ایک میجک بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے جی اس طرح جو ٹیماتو کیچپ ہے آپ کے گھر میں کوئی بھی ٹیماتو کیچپ ہو میرے پاس تو ہمیشہ نیشنل والوں کا ہی ہوتا ہے تو یہ ہم بچوں نے سارا پورا اس کو جو ہے نا خالی کر لیا جب یہ خالی بھی ہو جاتا ہے نا تو بچے اس کو اور بھی نکالتے رہتے ہیں کہ شاید کچھ اور نکل جائے تو بہت خوش ہوتے ہیں جب خالی پیکٹ سے بھی تھوڑا نکل جاتا ہے کیچپ تو اس کو ہم کاٹ لیتے ہیں آج کے بعد آپ کبھی بھی اپنا کیچپ والا پاؤچ نہیں پھینکیں گے یقین کریں یہ کمال کر دیتا ہے اس چیل کے برتنوں پہ اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اچھا خاصہ اس کے اندر جو ہے نا کیچپ ہے بچوں کو معلوم ہوتا تو یہ بھی نکالنے کی کوشش کرتے چلیں اچھا یہ میرے کام آ گیا تو یہ دیکھیں آپ اب یہ جو ڈیزائن والا ہمارا یہ بول ہے کانچ کا اس کیو پر ہم نے اس پاؤچ کو اچھے سے مل لینا ہے رگڑ رہنا ہے جہاں جہاں اس کے ڈیزائن ہے جہاں جہاں بھی آپ اس کو لگائیں گے جو نشان جہاں پر خاص کر کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے جب یہ سو صاف ہوتا ہے تو نشان نظر آ رہے ہوتے ہیں تو یقین کریں یہ اتنا کمال اپنا دکھاتا ہے کہ بندے کو یقین نہیں آتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ جو شیٹ لگی ہو یہ کاغذ لگا ہوا یہ بھی برتن دونے میں بہت جو ہے اس کا صفائی میں اس کا بھی ہاتھ ہوتا ہے تو یہ اچھے سے ہم نے نیچے کی طرف بولز کی اس کو رب کر لیا اب ہم اس کو بیچ کی طرف رب کریں گے بیچ سے تو یہ پلین ہے فٹ فٹ صاف ہو جائے گا لیکن جیزائننگ ساری نیچے بنی ہوئی ہے جی ریکھیں اب میں اس کو دھوکے بتاتی ہوں اور میں آپ کو کیچپ کا کمال بتاتی ہوں یہ دیکھیں جی ہمارا بول دل چکا ہے کتنا کرسٹل جیسا ہو گیا ہے بلکل جیسا ہم نے نیا لائے تھا نہ یقین کریں اس ٹائم بھی یہ اسی طرح تھا اور آج بھی یہ اسی طرح لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے برطن صاف کرتے ہیں آپ ضرور یہ ٹرکس یوز کیجئے گا اور مجھے کمنٹس بوکس میں بتایا کریں یقین کریں کمنٹس بوکس میں کمنٹس کرنا بھی بلکل فری ہے اور لائک کرنا بھی ویڈیو کو سبسکرائب کرنا بھی بلکل فری ہوتا ہے یہ آپ کی طرف سے ہماری لئے پیار محبت آگے بڑھنے کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے شروعات تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹپس نمبر ٹو کہ ہمارے پاس یہ مصبی کے چھلکے ہیں موسم چونکہ آ چکے سبزیوں کا اچھے اچھے فروٹس کا تو یہ چھلکے آپ ویسٹ مت کیا کریں یہ بہت اچھی چیزیں اگر آپ ان کو سکا کے مشین میں جوہنن کا پاورڈر بنا کے ان کو دودھ میں ڈال کے خاص کا دیں میں ڈال کے تھوڑی حلدی ڈال کے اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں تو اب یقین کریں یہ اپٹن بن جاتا ہے اور آپ کا چیر اب بلکل گولڈن سونے کی مان چمکنے لگتا ہے خوبصورت بھی ہو جاتا ہے میں اپنی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی تو یہ اس جگہ کے لیے میں بنا رہی ہوں جہاں سے بیٹ سمیل آ رہی ہوتی ہے آپ واش روم بھی بھی ٹانگ سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے مالٹے کی چھلکوں کے سابون بنتے ہیں ہینڈ واش بنتے ہیں فیس واش بنتے ہیں اچھی اچھی چیزیں بنتی ہیں کیونکہ ان کی خوشبو بہت پیاری ہوتی ہے اب جو دوسری چیز ہم لگا رہے ہیں وہ ہیں جی لونگ یہ لونگ لگا دی آپ جتنے لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں میں نے صرف اوپر کے سائٹ لگائے ہوں دیکھ پیارے کتنے لگ رہے ہیں دیکھنے بھی برے نہیں لگ سکتے اب ان کو آپ وہاں لگا دیں جہاں بہت سی عجیب سی سمیل آتی ہے سردیاں یا گرمیوں آپ ان کو واش روم میں بھی لگا سکتے ہیں تو اچھی سی بینی بینی جو ہے نا اس میں فریکنس آئے گی اور جو پیسوں کے آپ مالز وغیرہ سے لے کے آتے ہیں ٹانگ دیتے ہیں یہ اسی کا کام کرے گا بلکل سیم ویسے ہی کام کرے گا تو ہے نا بڑی پیاری سی ٹپس آئی ہوپ آپ کو میری یہ چھوٹی سی ٹپس بہت پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں ہمارے چینل کو سپورٹ کریں تو چلتے ہیں نیکس ٹپس کی طرف یہ مثالیں جو ہے نا یہ سب کچن کی جان ہوتے ہیں مثالیں نہیں ہیں تو کوکنگ نہیں ہیں اور کوکنگ نہیں ہیں تو کھانا پینا نہیں ہے گھر کے کھانے پینے اگر آپ نے بنانے کرنے تو آپ نے یہ سارے مثالجات اپنے گھر میں رکھنے آج کل بہت ایکسپینسیو ہو گئے جب خراب ہو جاتے ہیں تو ہمارا دیلی بڑا خف ہوتا ہے آپ نے کبھی سوچا ہے نمک کبھی خراب نہیں ہوتا کیونکہ نمک جو ہے ساری چیزوں کو ٹھیک کرتا ہے اس لیے خود بھی خراب نہیں ہوتا یہ جی ڈاکٹر صاحب ہیں سارے مثالوں کے تو آپ نے کیا کرنا ہے ون ٹی سپون ون ٹی سپون نمک سارے مثالوں میں ایٹ کر دینا ہے اس سے آپ کے مثالیں نہ جال لگے گا نہ یہ جو ہے جو ہے نا گیلہ پانا آجاتا ہے وہ بھی نہیں آئے گا حلدی ساری چیزیں آپ کی ٹھیک رہیں گی میں آپ کہوں یہاں پر چھ ساتھ مہینے کے لیے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا ٹھیک رہیں گے لیکن یہ ہوتا ایسے امومن نہیں ہے آپ کے باکس میں جو مثالیں ہوتے ہیں وہ تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے کی ہوتے ہیں تو بس ایک ڈیڑھ مہینے کے لیے بھی زبردست آپ کے مثالیں رہیں گے جتنا نمک ایٹ کرنا چاہتے ہیں ایٹ کر سکتے ہیں کھانے میں آپ ذرا کم ڈال دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ جو دھنیا ہے یہ ہمیشہ گھیلی گھیلی ہو جاتی ہیں اس میں آپ دو تین ٹی سپون پھر کے نمک ڈال کے رکھتے ہیں یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گی ان کو جالا بھی نہیں لگے گا تو یہ جو چھوٹی سی ٹپس ہے یہ اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کو بہت سارے فائدے ہیں نقصان آپ کو ایک بھی نہیں انشاءاللہ ہماری ٹپس ان ٹرکس آپ کو ہمیشہ ہی فائدے پہنچائے گی چلتے ہیں نیکس ٹپس کی طرف اس طرح ہمارے گھر میں آتے ہیں چاول چاول آپ کو پتہ ہے کتنے مہنگے ہو چکے اور ان کو لگ جاتی ہے جی کیلڑی کیلڑی جب لگ جاتی ہے ان کو کھاتی ہے سارے چاول خراب بزائقہ ہو جاتے ہیں جب ان کو پکاتے ہیں تو لگی ہوئی سمیل آتی ہے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نے لینے یہاں پر کچھ لونگ لونگ کی جو خوشبو ہوتی ہے اس خوشبو سے کیلڑی مکوڑے سنڈیاں دور باگتی ہیں ان کو بلکل پسند نہیں ہے اور یہ جو بریانی پلاو میں ڈالتے ہیں تیز پتہ یہ پتے آپ نے ڈال دینے ٹھیک ہے یہ پتے ضائع نہیں ہوں گے جب بھی آپ چاول پکائیں یہی والے چاول پکائیں یہی لونگ یوز کر لیں یہی سارے چیزیں یوز کر لیں اور بس اب آپ نے اس چوپر کو رکھ لینا ہے اب میں آپ سے پکا پکا کہتی ہوں کہ یہ چاول جو ہے آپ کے تین چار پانچ چھے مہینے تک سیف رہیں گے تب تک تو آپ اس کو پندرہ دس دن میں تو آپ پکا لیں گے لیکن راشن زیادہ آگئے اس کے لیے جی اب مکہی کی روٹی ہو یا دوسرے آٹے کی روٹی ہو پکانا بنانا ہو گئی بہت آسان مکھنی روٹی آپ اپنے گھر میں بنائیں مکہی کی آٹے کی بھی آپ ہوتل سے لگوا لیں یا اپنے تندور پہ لگا لیں اور اس طرح کنک کا جو آٹا ہے اس کی بھی گندم کے آٹے سے بھی آپ اس طرح مکھنی روٹی گھر میں بنائیں گرم گرم روٹیاں جیسی بنا کے آپ اتاریں یا تندور سے منگوائیں تو ان کے اوپر آپ مکھن لگا لیں یقین مانئے یہ روٹیاں آپ کے لیے اتنی فائدہ مند ہوتی ہیں بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں ان کی ہیلک کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں صبح صبح آپ کھائیں اور فریش فریش ساکھ پکائیں جو بھی مٹا رالو کی سبزی جو اچھی اچھی ہماری یہاں سلویوں میں سبزیاں آتی ہیں ان میں آپ مکھن لگا لیں اس طرح تو یہ آپ کی مکھنی روٹی بچے بڑے سب کو بنانے میں آسانی ہوگئی بچوں کو بھی یہ پروبلم نہیں ہوگا کہ ہمیں روٹی نہیں بنانے آتی بس گرم گرم روٹی آئے آپ نے اس پر مکھن لگا لینے ویڈیو اچھی لگے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں جا رہیں اللہ حافظ